دوستو اگر آپ کو بھی میری طرح ہونٹیڈ پلیس یعنی کی بھوتیا جگہوں کے بارے میں جاننے میں مزہ آتا ہے یا پھر آپ ہونٹیڈ پلیسوں پر گھومنے کی پلاننگ کر رہے ہو تو میں آپ کو بھارت کی سب سے زیادہ ڈرامنی اور ریسمائی جگہوں کے بارے میں بتاؤں گا جہاں جانے کے بعد ہر کسی کی روح کام جاتی ہے نمبر ایک بھانگر کا قلعہ راجستان راجستان کے الور جلے میں اشتت بھانگر کا قلعہ بھارت ہی نہیں بلکہ دنیا کی سب سے زیادہ ڈرامنی جگہوں میں سے ایک ہے اس قلعے میں دنیا بھر کے لوگ ریسرچ کر چکے ہیں لیکن کوئی بھی اس کے پیچھے کا رہس آج تک پتہ نہیں لگا پایا ہے کہا جاتا ہے کہ ایک تانترک نے اس قلعے پر کالا جادو کیا تھا اور تبھی سے لے کر آج تک یہ قلعہ سراپت ہے اس قلعے کے پاس جتنے بھی گھر ہیں ان کے اوپر چھتیں نہیں ہوتی ہیں اگر آپ نے ان چھتوں کو بنوا دیا تو وہ اپنے آپ بھی رہسمائی طریقے سے چٹک کر ٹوٹ جائیں گی اس قلعے میں آج تک جو بھی رات کے سمیں گیا ہے وہیں واپس جندہ نہیں لوٹا ہے اس لیے سرکار نے سوری آست کے بعد ایبن سورہ اوڈے سے پہلے اس قلعے میں جانے پر پاوندی لگا دی ہے نمبر ٹو اکرسین کی بابلی دلی یہ بابلی دیکھنے میں تو کافی خوبصورت لگتی ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ جب اس بابلی میں کالا پانی بھڑ جاتا ہے تو یہ لوگوں کو اپنی طرف آکرسد کرتی ہے اور اس میں کودنے کے لیے مضبور کرتی ہے نمبر ٹھری جتنگا گاٹی آسام آسام کی یہ جتنگا گاٹی دیکھنے میں کابی ہی خوبصورت ہے لیکن ستمبر مہینے میں آنے والی اماوشہ کی رات کو اس گاٹی میں ہجاروں پکچی رہسمائی طریقے سے مر جاتے ہیں اور یہ سبھی پرواسی پکچی ہوتے ہیں جو کی الگ الگ دیسوں سے اس گاٹی میں آتے ہیں اور یہ بیچارے واپس کبھی ہی نہیں لوٹ پاتے ہیں کیونکہ یہ رہسمائی طریقے سے یہی ہی مر جاتے ہیں نمبر ٹھری جتنگا گاہ راجستان راجستان کے اس گاہوں میں کوئی بھی نہیں رہتا ہے کیونکہ یہ گاہوں سراپت ہے کہا جاتا ہے کہ آج سے سالوں پہلے اس گاہوں میں پالیوال برہمان سماج کے لوگ رہا کرتے تھے اور اس گاہوں کے مکھیا کی لڑکی یہاں کے منتری سلیم سنگھ کو پسند آگئی اور وہ اس لڑکی سے جورجستی سادھی کرنا چاہتا تھا لیکن گاہوں والوں نے اس کا برود کیا تو سلیم سنگھ نے گسے میں آگر اس گاہوں سے دو گناہ لگان وصولنا شروع کر دیا لیکن گاہوں والے اس منتری کے سامنے جھکے نہیں اور رات اور رات گاہوں کھالی کر کے چلے گئے اور تبی سے لے کر آج تک یہ گاہوں سراپت ہے اور اس گاہوں میں بھی سوریہست کے بعد کوئی نہیں جاتا ہے نمبر فائب جی پی بلوک میرٹ اتر پردیس کے میرٹ میں اس تحت جی پی بلوک ایک بہت ہی ڈرامنی جگہ ہے کہا جاتا ہے کہ اس بلوک میں سے ایک لال ساڑی پینے ہوئی میلہ نگلتی ہے جس کی خوبصورتی دے کر لوگ اس کے پیچھے جانے کی کوشش کرتے ہیں نمبر سکس گھوشٹ لائٹ پشمی بنگال غوت پریتوں کا جکر جب بھی ہوتا ہے تو پشمی بنگال کا نام سب سے اوپر آتا ہے کیونکہ پشمی بنگال کو شروعات سے ہی جادو ٹونا اور کالا جادو جیسی چیزوں کے لیے پہمس مانا گیا ہے بولکاتا میں سندر بن کے گھنے جنگلوں میں ایک سفید اور دھندری لائٹ دکھائی دیتی ہے جو کی لوگوں کو ایک گھنے اندھیری کی طرف لے جاتی ہے اور آج تک جو بھی اس لائٹ کے پیچھے گیا ہے وہیں واپس جندر نہیں لوٹا ہے تو دوستو ایسی ویڈوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہو